السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصابہی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کیا عشاء سے فجر کے وقت تک کی اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اس سلسلے میں عرض یہ ہے یہ رمضان میں ویسے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پورے آخری عشرے کا اعتقاف ہے پورے آخری عشرے کا اعتقاف ہے کہ انسان پورا عشرہ اعتقاف میں گزارے اللہ کی بیو صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی رہا ہے لیکن جہاں تک سوال ہے کی عشاء سے فجر تک تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کو بھی اعتقاف کہا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پوری رات کا اعتقاف کرے بہتر یہ ہے کہ پوری رات کا مغرب سے لے کر فجر تک پوری رات کا اعتقاف کرے یا پورے دن کا اعتقاف کرے کیونکہ کوئی رات کے اعتقاف کے سلسلے بخاری کی وہ روایت تھے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہہ رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ مجد حرام میں ایک رات اعتقاف کروں گا تو اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس نظر کے پوری کرنے کی اجازت دی کہ جا کے تم اپنی یہ نظر پوری کر لو ایک رات کا اعتقاف کر لو ایک رات کا اعتقاف جا کے کر لو تو ایک رات کا اعتقاف بہتر یہ ہے کہ پوری رات کا اعتقاف کریں اشاء سے نہیں مغرب ہی سے جو ہے اعتقاف میں جو ہے بیٹھ جائیں پوری رات کا اعتقاف کریں اعتقاف کہتے ہیں مسجد میں اللہ کی عبادت خورت سے جو ہے ٹھیرنا اللہ کی عبادت کرنے کے لئے مسجد میں ٹھیر جانا مقصود اللہ کی عبادت مقصود اللہ کی رضا اور اس کی عبادت کی خاطر مسجد میں ٹھیرنے کا نام اعتقاف ہے تو بہتر یہ ہے کہ اعتقاف ایک رات کا ہو یا ایک دن کا ہو اس سے کم نہ کیا جائے ویسے علماء نے یہ گھنٹے کے اعتقاف کو بھی لکھا ہے کہ گھنٹے کے لئے کوئی ٹھیر جائے وہ بھی اعتقاف ہو جائے گا لیکن سنت سے ایسا کوئی اعتقاف ایک گھنٹے آدھا گھنٹے آدھا دن کا ایسا کوئی اعتقاف سنت سے ثابت نہیں یہ علماء کے فتح ہے سنت سے جو چیز ثابت تھے وہی رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف یا پھر جو ہے اس روایت کی روشنی میں ایک رات کا اعتقاف نظر مانا ہے تو جو ہے ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے دن میں اعتقاف کریں تعلیت آشاء فرماتی ہیں لا اعتقاف الا بسو جیتا بودعوت کی روایت ہے حرط آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا اعتقاف الا بسو روزے کے بغیر اعتقاف نہیں تو دن میں اعتقاف کر رہا ہے تو جو ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں ہو اس در پرے دن کا اعتقاف کرے یا پرے رات کا اعتقاف کرے یہی بہتر اور ہے اگر جو ہے اشرے سے کم کا اعتقاف ہے تو وہ اسے رمضان میں اعتقاف آخری پرے اشرے کا اعتقاف کرنا ہی سنت ہے اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ موسیقی